بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کہنے میں ترمزی جلد سانی کے اندر ہے اس لئے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی بولو آج کے بعد کہا کرے کیا ہیں مولا علی سمجھتا ہے ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آگئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زوام پر قوی کر دیا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہو گئی حضرت خالد بن ولید انہیں شکایت کی کچھ کوئی مسئلہ تھا اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھیں اس غصے کو ختم کرنے کے لئے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمائے سمجھتا ہے آیا سمجھیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا شرط کو چھوڑ دیا من کنتو مولا ہو میں محمد جس کو محبوب ہوں فعلیون مولا ہو علی بھی اس کا محبوب ہوگا تو آپ تو مولا علی پر تو چونکشیوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد وہ سمجھ میں نہیں ہے حدیث تو یہ ہے من کنتو مولا ہو فعلیون مولا ہو تو مولا محمد لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے ہیں مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے ہیں آپ علی کے فرما رہے ہیں کس لئے کیوں اس سے الفلوس ملفلوس و مہدراک ملفلوس سمجھتا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں سمجھے آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا اتنا جہل تو تو آپ نہیں ہیں یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں من کنتو مولا ہو فعلیون مولا جس کا میں محبوب ہوں جو مجھ سے علی سے رکھے تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچہ کر رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے ہیں پھر نام بھی بڑا ہو کام بھی بڑا ہو سمجھے وَرْحَمْنَا أَنْتَ مُولَا نَا بھولو وَرْحَمْنَا أَنْتَ مُولَا نَا فَنْسُرْنَا لَا تو آپ مولا مولا اللہ کی سمجھے بھئے ہیں مولا اللہ اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے ہیں اللہ بھی ہمارا مولا ہے سمجھ دیں اللہ بھی کہیں ہمارا مولا ہے اس کا پرچارہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں پھر مسئلہ یہ ہے ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین سمجھ دیں کہ ہمارے مولا مولانا منظور صاحب میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے آپ مجھے میں مسلمان ہوں مومن ہوں یا مرتد ہوں تو فرمائے تو سارے مومن ولی اور مولا ہیں تو مولا منظور سمجھے مولا گولر خان مولا شبڑ خان تو ایک کہ تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے ہو جیسے کہ تقلید شرک ہے تو ابو عنیفہ کی تقلید بھی شرک ہے شافی کی بھی شرک ہے احمد ابن حنبل کی بھی شرک ہے امام مالک کی بھی شرک ہے لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غیر مکلیدی نے کوئی کتاب لکھی ہو کہ امام مالک کی تقلید سارے کتابیں ہنفی ہیں ہنفی کنگلے ہیں ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے بولو ہنفی کنگلے ہیں تقلید تو سب کے شرک ہے ہنفی کنگلے ہیں کتابیں لاکھوں لکھی گئی ہیں لکھی جا رہی ہیں لکھی جائیں گے وہ سب کے سب کس کے خلاف ہیں ہنفی کے شافیہ کی تقلید وہ شرکی نہیں ہے وہ تو این ایمان ہے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ عرب لوگ ہیں ہنابیل سعودیہ کی حکومت ان کے پاس ہے ان کی تقلید شرک نہیں ہے این ایمان ہے اس کے خلاف نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کسی بھی غیر مقالد نے کتاب نہیں لکھی مالکیہ کی تقلید شرک نہیں ہے دبائی پورا مالکی حکومت ہے وہ اینے ایمان ہے سمجھے تقلید صرف شرک ہے ابو حنیفہ کے کا کنگلہ اور اس کے ماننے والے سارے کنگلے یہ وہ تحریکیں ہوتی ہیں پیچھے جو اللہ آپ کا بلا کرے امریکہ کے سازش ہیں اس کو لوگ سمجھتے نہیں سمجھے اچھا کیا ہمارے حضرت نے سمجھے سنی غریب سارے رو رہے ہیں کہ حضرت نے نام بھی بڑا کام بھی بڑا سمجھے مولا علی اور ابھی کسی داڑی منڈے سے جا کر کے بیت بھی کر دی داڑی منڈے ہم تو پنچتنی ہیں مولانا بھی پنچتنی ہیں وہ گلابی پگڑی بھی اس کو باندھی اب پتہ نہیں وہ پگڑی ہے یا کسی عورت کا شلوار ہے گلابی گلابی رنگ کے سمجھے اور اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں اس کا اعترام کر رہا ہے سمجھے رہے ہیں یہ کوئی اخبار جنگ میں آیا کیا یہ اخبار جنگ ہے یا اللہ آپ کا بلا کرے کیا ہے یہ جیو ٹیلوجین کی خبریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جب فاسق کی تعریف کوئی کرتا ہے فاسق کو چڑھاتا ہے کہ اس سے یہ مدینہ کی ریاست قائم کرے گا جنبش میں آ جاتا ہے حرکت میں آتا ہے کہ تُو نے کس خبیص کی تعریف کی یہ اخبار جنگ نہیں حدیثیں آپ کو سنا رہو اس لئے غزبِ رب کو ہم برداشت کر رہے ہیں آسانی سے لیکن پیسوں کو چھوڑ نہیں سکتے جو بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں اڈ ڈالر مڈ ڈالر وما ادراک مڈ ڈالر سمجھتے ہیں ڈالر ہی ڈالر سمجھتے ہیں اے مولی صاحب